دیش کی رازدھانی دلی میں پڑھنے والے تین چھاتر سسٹم کے شکار ہو گئے دراصل یہ سسٹم کچھ ایسا تھا جہاں پر چھاتر پڑھائی کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر بہت دور آئے اور یہاں پر وہ ایک ایسے حادثے کا شکار ہو گئے جہاں ان کی جان ہوں چلی گئے جن آخوں میں پریوار والوں نے انہیں آئی ایس اور آئی پی ایس بنانے کا سپنا دیکھا تھا آج ان آخوں میں آسوں کا سیلاب ہے کچھ سوال ہیں جو سوال اس وقت اس اور اشارہ کرتے ہیں کہ آخرکار اس میں ان چھاتروں کا دوش کیا تھا موٹی رقم لینے کے بعد بھی چھاتر کوچنگ سینٹر میں سرکشت کیوں نہیں ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے چھاتروں پر کس طریقے کا مانسک دباو ہے یہ تو تیہ ہے کہ یہ مانسک دباو کیبل پڑھائی سے نہیں ہوتا بلکہ یہ مانسک دباو اس کی فیس کا بھی ہوتا ہے کوچنگ میں پرفارمنس پر بھی بیس ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے پیسے کا دبا کچھ لوگ تو اپنے بچوں کو آئی ایس اور آئی پی ایس بنانے کے لئے کھیت تک بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ کالیجز کی یا پھر کوچنگ کی جو موٹی رقم ہے وہ نہیں دے پاتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنے گھر کا کوئی بہت اہم حصہ یا تو بیچ دیتے ہیں یا پھر کوئی ایسی چیز وہ گروی رکھ دیتے ہیں جن سے ان کا جیو کو پارجن ہوتا ہے اور ان سب ہی سمسیاؤں کو جھیلتے ہوئے جو بچے ہیں وہ کوچنگ سینٹرز میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور ایڈمیشن لینے کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھی خاصی رینک پا جائیں اور اس کے بعد انہیں ایک نوکری لگ جائے لیکن کیا ہو جب یہ سب ویوستاؤں کے بعد بھی کیا ہو جب یہ سارے دباو کے بعد بھی یعنی کیا ہو جب ان پیسوں کے دباو کے بعد بھی کسی کی جان چلی جائے دیش کے چھوٹے بڑے شہروں سے گھر سے بڑی رقم لے کر چھاتر اسی امید سے دلی آتے ہیں کہ وہ آگے چل کر آئی ایس آئی پی ایس پی سی ایس بنیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دیش کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک پرتیشت سے کم چھاتروں کا سپنا ہی پورا ہو پاتا ہے آرثک دباب کی بات چلی ہے تو آئیے آج آپ کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں دلی میں آئی ایس آئی پی ایس نیٹ آئی آئی ٹی جے ای ای کی تیاری کے لیے کتنی فیس یہ کوچنگ سینٹرز لیتے ہیں یعنی کتنی موٹی رقم چکا کر یہ چھاتر اپنے سپنوں کو آقار دینے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں جن میں سے صرف ایک پرتیشت ہی سفل ہو پاتے ہیں دلی میں آئی ایس کی تیاری کرنا آرثک مانسک شارعرک روپ سے بہت زیادہ چنوٹی پون ہے کوچنگ کی فیس رہنے کھانے کا خرچ اور جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہ ایریا آپ کے لیے کیسا ہے یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے ادھیان ساماگری کے لیے خرچ یہ سب کچھ ایک چھاتر کو ہر سال قریب چار سے چھے لاکھ روپے تک کا خرچہ کرنا پڑتا ہے اگر وہ کسی ویل ریپیٹڈ یا کسی بہت پرسدھ آئی ایس آئی پی ایس کوچنگ سینٹر میں پڑتا ہے تو چھاتروں کی ماں نے تو نیٹ کی تیاری کے لیے چار سے پانچ لاکھ روپے تک لیے جاتے ہیں اس میں کیول پڑھایا جاتا ہے جبکہ رہنے اور کھانے کا جو پیسہ ہے وہ تو آپ کو الگ سے دینا پڑتا ہے سادھارن روپ سے مہینے میں دس ہزار سے زیادہ کا رہنا اور کھانا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی سٹوڈنٹ کوچنگ سینٹر کی کیب سے جاتا ہے تو اس کے لیے مہینے میں اسے چار ہزار سے پانچ ہزار روپے تک چکانے پڑتے ہیں IIT JEE پرکشہ دو چرونوں میں ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہوگا پہلا ہوتا ہے JEE منز اور دوسرا JEE ایڈوانس JEE ایڈوانس پرکشہ دینے کے لیے امیدواروں کو JEE منز پرکشہ پاس کرنی ضروری ہوتی ہے اور اسی کی تیاری کرنے کے لیے وہ ان کوچنگ سینٹر میں ایڈمیشن لیتے ہیں JEE منز پرکشہ پاس کرنے کے لیے چھاتر کوچنگ سینٹر میں تو چلے جاتے ہیں کامپٹیشن کے اس دور میں دیش کے لگ بگ سب ہی راجیوں میں سب ہی شہروں میں IIT JEE کوچنگ سینٹر کھل گئے ہیں جہاں چھاتروں سے ایک مشت موٹی رقم وصول لی جاتی ہے کوچنگ اسٹیٹیوٹ کے حساب سے یہ رقم تیس ہزار سے چھے لاکھ تک کی ہوتی ہے جب IIS IPS کی تیاری کر رہا چھاتر سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو اسے مسوری کے LBS NAA میں ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے جہاں ان ادھکاریوں کو تقریباً تین سو پچاس روپے مہینے کے دینے ہوتے ہیں جبکہ دو ویکٹی کے کمرے کے لیے پرتی ویکٹی ایک سو پچھتر روپے کا کرایا ہے اس میں پانی اور الیکٹرسٹی جیسے سویدھاؤں کا خرچ شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ قریب دس ہزار روپے میس کی فیز دینی پڑتی ہے اس کے علاوہ LBS NAA میں ٹرینی IIS IPS کو ہر مہینے قریب چالیس ہزار روپے سٹائپینڈیا سیلری ملتی ہے اصل میں چھپن ہزار روپے مہینے سیلری ملتی ہے لیکن اس میں میس اور ہاسٹل فیز سمیت باقی خرچ کاٹ کر انہینڈ سیلری چارلیس ہزار ملتی ہے تو چلیے آج ہم آپ کو یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دلی میں جو ٹاپ UPSC کی تیاری کرانے والے کوچنگ سینٹرز ہیں وہ کتنا فیز وصولتے ہیں تو دراصل ہم نے کھنگھالا بلوگ ڈاوٹ آور ایڈوکیشن کی ایک سائٹ کو اور اس سے جاننے کی کوشش کی کہ کون سا کوچنگ سینٹر کون سی رینکنگ پر ہے اور اس کے مطابق کتنی فیز لی جاتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسی بلوگ ڈاوٹ آور ایڈوکیشن کی سائٹ کی جس کے انسار یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی کوچنگ سینٹر جو ہے وہ کون سی رینکنگ پر ہے اور کتنی فیز یہ کوچنگ سینٹر اپنے سٹوڈنٹ سے وصولتا ہے تو رینکنگ نمبر ایک پر ہے کوچنگ سینٹر بلوگ ڈاوٹ آور ایڈوکیشن کے مطابق دلی میں ورطمان یعنی دو ہزار چوبیس میں رینکنگ میں سب سے ٹاپ پر ہے پلوٹس آئیس کوچنگ سینٹر دلی میں سر وشریشت آئیس کوچنگ میں سے ایک ہے اس کوچنگ سینٹر میں ابھیرثی UPSC کا سپنا لے کر آتے ہیں ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق دلی میں سر وشریشت دس آئیس کوچنگ سینٹرز میں پلوٹس آئیس کوچنگ سینٹر UPSC CSE پرکشا کی تیاری کے لیے سر وشریشت سنکایوں اور سروتم سلدھاؤں کے ساتھ سب سے ٹاپ پر ہے پلوٹس آئیس دلی میں پرویش کی جو پرکریہ ہے وہ بہت کٹھن ہے دراصل اس ویب سائٹ کے نسار پلوٹس آئیس کوچنگ میں پرویش آن لائن پرویش فارم بھر کر کیا جاتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اس سنستان میں بہت بڑی سنکھیا میں ابھیرثی کوچنگ لے رہے ہیں پرویش کے لیے آپ کو آن لائن ریجسٹریشن شروع جب ہوتا ہے اس وقت آپ کو ریجسٹریشن کرانا پڑتا ہے دوہزار چوبیس کے بیچ کے لیے نیا آئیس بیچ جون دوہزار چوبیس کو ڈلی میں پلوٹس آئیس کوچنگ میں شروع ہوا تو پلوٹس آئیس کوچنگ کا جو فیس سٹرکچر ہے وہ دراصل جان لی دراصل اس کا جو فیس سٹرکچر ہے وہ ہے ایک لاکھ چالیس ہزار پلس جی ایسٹی انسی آرٹی ککشا چھٹویں سے باروی کی پریشا کے بعد ہی اس پر پرویش ملتا ہے ویکلپک لوگ پرشاسن بھوگول منو ویجیان سماج شاستر جس میں پندرہ ویکلپک وشیوں کی فیس پچاس ہزار روپے ہے اور سی ایس ایٹی کے لیے انیس ہزار سروششٹ آئیس بیچ کا جو آکار ہے وہ سو چھاتروں کا ہے آئیس ککشا بیچ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سو چھاتر کا آکار ہے پچاس چھاتر آئیس آن لائن ککشاوں میں بیٹھتے ہیں رینکنگ میں نمبر دو پر ہے کوچنگ سینٹر جس کی ویب سائٹ کے مطابق آپ کو بتا دیں یہ جو نمبر دو پر رینکنگ پر یہ جو کوچنگ سینٹر ہے اس کا نام ہے دلی میں واجی رام اور روی آئیس کوچنگ سینٹر جہاں ٹاپ آئیس کوچنگ کی سوچی میں اسے دو نمبر پر رکھا گیا ہے واجی رام اور روی دلی اور چننائی میں UPSC کوچنگ کے لیے بھارت کا سب سے اچھا سنسطان مانا جاتا ہے یہ اپنے UPSC آئیس کوچنگ کے تحت ویبھر نے ویابک کارکرم پردان کرتا ہے ان کی ویب سائٹ پر کئی دعوے کیے گئے ہیں کہا گیا ہے کہ 1976 میں پرتشت پروفیسر پی ویلائیو تھم دوارہ ستھاپنا کے بعد سے واجی رام اور روی آئیس کوچنگ سیویل سیوہ پرکشا کوچنگ میں اتکرشتہ کا پریائے بن چکا ہے خائر تمام دعوے کے بیچ میں اگر ہم اس کوچنگ سینٹر کی فیس کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو واجی رام کوچنگ سینٹر کی جو فیس ہے وہ بھی آپ جان لیجے دراصل اس کوچنگ سینٹر کی فیس بہت کم بھی نہیں ہے لیکن اتنی تو ہے کہ آپ کی جیب ڈھیلی ہو جائے گی جس طریقے سے باقی سنستانوں کی فیس ہوتی ہے تو اس کوچنگ سینٹر کی فیس ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے نو مہینے کے لیے ویکلپک لوگ پرشاسن بھوگول منو ویجیان سماج شاسر جس میں پندرہ ویکلپک وشے شامل ہیں ویکلپک وشیوں کی فیس پچاس ہزار روپے ہے اور سی ایس ایٹی کے لیے انیس ہزار روپے بیچ کا سائز جو ہے وہ تین سو پچاس چھاتروں کا ہے اور ان کی ویب سائٹ پر ترہ ترہ کے دعوے کیے گئے ہیں چلے اب بات کر لیتے ہیں رینکنگ نمبر تین پر کون سا سروشٹریشت کوچنگ سینٹر ہے جو آئی ایس کی تیاری کراتا ہے اسی ویب سائٹ کے مطابق ہم بتا رہے ہیں اس کا جو نام ہے وہ دراصل کافی الگ ناموں میں سے ایک نام ہے راجدھانی میں شیش دس سیویل سیواؤں کی جو پرکشہ کی تیاری کراتے ہیں کوچنگ سینٹر اس میں درشتی آئی ایس کوچنگ سینٹر ویکاس دیوکیرتی کا یہ کوچنگ سینٹر ہے درشتی آئی ایس کوچنگ سینٹر کی اگر فیز کی بات کریں تو چلیے یہ فیز بھی ہم آپ کو بتا ہی دیتے ہیں تو درشتی آئی ایس کوچنگ سینٹر کی فیز ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہے ویکلپک ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ہندی سانکھے کی اتحاس بھگول بیچ کا جو آکار ہے وہ تین سو پچاس چھاتروں کا آکار ہے کچھ اسی طریقے سے جو تمام یو پی ایس کی تیاری کرانے والے آئی ایس کوچنگ کی جو تیاری کرانے والے کوچنگ سینٹرز ہیں ان کی فیز کچھ اسی طریقے کی ہے وزن آئی ایس کوچنگ سینٹر کی بات کریں تو ان کی کوچنگ سینٹر کی جو فیز ہے وہ بھی موٹی رقم ہے وہ بھی چھاتر کچھ نہ کچھ پریشانیوں کے بعد ہی جگار کر پاتے ہیں تو کل ملا کر جتنے بھی آئی ایس کوچنگ سینٹرز ہیں ان کی فیز لاکھ سے اوپر ہی ہیں اور ایسے میں جو بچے پڑھنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور آتے ہیں جہاں ان کے سر پر ایک کہہ سکتے ہیں فینانشل بوجھ ہوتا ہے آرثک بوجھ ہوتا ہے اس بوجھ کے علاوہ بھی اگر انہیں اس کے بدلے میں موت مل جائے جو اس دن ہوا راؤ کوچنگ سینٹر میں جس طریقے سے تین بچوں نے اپنی جان گوا دی اور اس پر بھی یہ سب سے زیادہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ چار لاکھ روپے تین لاکھ روپے دو لاکھ روپے فیز دے کر بھی چھاتر بیسمنٹ میں پڑھائی کر رہے ہیں جہاں پر سورکشہ کے کوئی انتظام نہیں ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں